حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گھر بڑا بندہ ہے سب کے کپڑے ملا دیتا ہے تو آپ جو ہے اس بندے کے لئے کچھ کیجئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کرتی دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا اس کے پاس تین روٹیاں تھی ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے تو بھی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا ایک اور روٹی دے دی اس پر اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے اس نے تیسری روٹی بھی دے دی اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اب ایک بڑا سامپ جو ہے اس کی گھٹڑی میں داخل ہو چکا تھا کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی اس سامپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دوبی کو کاٹنا ہے جب دوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے اس گھٹڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سامپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دوبی سلامتی کے ساتھ واپس آگیا دوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارس کی کہ اے روح اللہ دوبی تو صحیح سلامت واپس آگیا آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی آپ تو اللہ کے نبی ہیں ذرا سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوبی کو بلایا فرمائے بتاؤ تم نے کونسی بھلائی کی ہے کہتا تین روٹیاں تھی وہ تینوں اللہ کی رام میں صدقہ کی اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا